بی اے بی ایسی بی قوم سالیہ بل کے طلبات ہم اردو میں پڑھ رہے تھے ڈاکٹر مفتار احمد انساری یہ انشائیہ ہم یہ خواب کا ہم پڑھ رہے تھے جس کے مصنف ہے عرشید احمد سبی دیکھئے طلبات ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈاکٹر مختار احمد انساری کا خواقہ شروع کیا تھا جس میں مصنف نے ڈاکٹر مختار احمد انساری کے انتخال پر ڈاکٹر مختار احمد انساری ہے جو ایک پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور بہت خوش مزاج ڈاکٹر ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو مریض ہوتے تھے وہ ان کے آداؤوں سے ان کے بات کرنے کے لگوک و دہجے کی وجہ سے ہی آدھے کیا ہو جاتے تھے وہ بیماری سے شفاہ ہو جاتے تھے مختلف ان کے باتیں مصنف نے ان کی اپنی یادیں بھی کہا ہے کہ جب بھی کچھ تقلیف ہوتی تھی کہ مجھے مختار احمد انساری یاد آتے تھے اور ان کے پاس میں چلا جاتا تھا ڈاکٹر انساری اپنے معاینے کے کمرے میں لے جاتے مجھے اس قسم کے معاینہ خانوں اور آپریشن روم میں جانے کا اکثر اتفاق ہوا ہے لیکن جس امید اور احتمال کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر انساری اور ڈاکٹر بھاٹیا لکھنوں کے حوالے کیا ہے مجھے کئی اور نصیم نہ ہوا ڈاکٹر انساری اس طرح دیکھتے ٹٹولتے گویا وہ خود اپنے زخمی یا درد کو ٹٹول رہے ہیں ان کی انگلیاں خوبصورت سیدول گداز پاکیزہ خوشڑنگ اور ایسی معتدل حرارت کی ہوتی اور ان کو اس نرمی اور نزاکت کے ساتھ کام ملاتے کہ مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ کسی دوسرے کی انگلیاں میرے جسم کو چھو رہی ہیں ان کی گھنی یہ اب روحے اور لمبی پلکو والی گہری روشن اور ہستی ہوئی آنکھیں اور شیر و شہد سی نگاہیں جو جسم و جان میں اس طور پر نفوس کرتی جیسے کوئی اچھا خیال یا اچھا کام خلب کو بالی دے جذبات کو رنگین اور خیالات کو بلند کر دیتا ہے وہ مریض کا معاینہ ایسے کرتے جیسے وہ ان کا جان چھڑکنے والا بھائی چہیتا بیٹا یا جان نصار دوست ہیں ان کی پیشانی ایک روشن فضاء تھی جس میں مریض کو امید اور بر آنے والی امید کے نخوش نظر آتے تھے دیکھیں اس اختباس میں رشید احمد صدیقی داکٹر مختار احمد انسائی کے تعلق سے ان کے اپنے ذاتی تجربات یہاں پر پیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ذاتی تجربات کے ساتھ ذاتی مشاہدات یا ذاتی تاثرات کو بھی اس میں کیا ہے شامل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اکثر نیدر مختلف بیماریاں تھے مختلف بیماریوں کی وجہ سے مجھے اکثر ڈاکٹر سے کیا ہونا پڑتا تھا رجوع ہونا پڑتا تھا اب خواہ کہا گئے کہ مختلف ڈاکٹر سے ان کا واسطہ ہوا لیکن کہہ رہے ہیں مختلف احمد انساری اور ایک ڈاکٹر بھاگیا یہ کہاں کی ہے لکھمل کے یہ دو ڈاکٹر مجھے کہایا ہے یعنی مصنیف کو بہتر لگے اور ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کیسا مطمئن سامجھتے تھے کہ یہ شخصیت ایسی ہے کہ اپنا کچھ غلط نہیں ہوگا مریض کو ڈاکٹر پر انتماد ہونا ہی اس کے آدھے مریض کے کیا ہے علاج ممکن ہو جاتا ہے لیکن جب مریض کے دل میں ہی ڈاکٹر کے تعلق سے بے اعتمادی ہو تو وہاں پر ہر چیز میں کیا ہو جاتا ہے یہ قسمتہ شک و شبہ رہتا ہے تو کہہ رہے ہیں خیر تنشید احمد صدیقی کہ ڈاکٹر باتیا اور ڈاکٹر مختار احمد انساری جب بھی یہ لوگ مجھے آپریشنگ ٹھیٹر میں یا پھر چیک اپ کے لئے معاینے کے لئے لے کر جاتے تو وہ اتمنان کے ساتھ ان کے ساتھ چڑھے جاتے کیونکہ انہیں بھی ان لوگوں پر کیا تھا پورا اتمنان تھا کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مختار احمد انساری جب معاینہ کرتے تو اتنے شفاف اتنے اچھے طریقے سے یہ مرز کو ٹٹولتے دیکھتے کہ جیسے وہ خودی کے بھائی یا خود کے جانسہ دوست یا کوئی اپنا ہو اس طریقے سے وہ مریض کا کیا کرتے تھے علاج کیا کرتے تھے مرز کو ڈھونڈا کرتے تھے یہاں پر ان کے اپنے ذاتی تاثرات بیا کر رہے ہیں کیونکہ انگلیا اس طریقے سے ان کی آنکھیں اتنے شیشیر و شہد کی طرح یعنی اتنا مٹھاس کی طرح ان کے پلکیں اور نگھائیں ہوا کرتے تھے اتنے ویڈان سے اتنے پیار سے وہ سامنے والے کو دیکھتے تھے کہ وہ خود اس پر گلویدہ جائے کرتے تھے تو خیر اس طریقے سے وہ ڈاکٹر مختار احمد انساری یہ خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں یاد کر رہے ہیں آگے دیکھئے اگلے اختباس میں لیتے ہیں کہ معاینہ کرتے ہیں وقت ایسا معلوم ہوتا گویا ڈاکٹر انساری کو آج تمام دن کوئی اور کام نہیں ہے اور اسی مریض پر تمام وقت اور توجہ صرف کر دیں گے معاینہ ختم کرنے کے بعد میز پر لیٹے ہوئے مریض اس کو خود سہارا دے کر اٹھاتے کچھ دیر تک اسے میز پر پاں لٹکائے ہوئے بیٹھا رہنے دیتے اور خود اس کے پاس کھڑے ہو کر اس طور پر باتیں کرتے جیسے اپنے کسی گہرے بے تکلپ دوست سے خوش گپی کر رہی ہو اس کے بعد سہارا دیکھ کر میز سے اتارتے کپڑے پہنانے میں مدد دیتے نسخہ لکھتے استعمال کی ترقیب بتاتے اور رخصت کر دیتے دیکھئے اب اس اختباس میں رشید احمد صدیقی دکٹر مختار ملانساری علاج کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر مریض پر خصوصی دوازے دیتے ہیں پورا وقت اس مریض کو دیتے ہیں بعض اوقات کا اثر گناہ ہوتا ہے کیونکہ شاید آج پورا دن بھر میں صرف ایک ہی پیشن دیکھنے والے ہیں مطلب کس طریقے سے کہ وہ اسپریشن کو پورا تفصیلی خصوصی توجہ دیتے ہیں اس سے اچھی سے بات کرتے ہیں دیکھنے کے بعد ٹٹولنے کے بعد وہ درد کہاں ہے کئیسا ہے وہ معلوم متقدر کرنے کے بعد اس کو اتمنان سے اپنا ہاتھ دے کر سہارا دے کر اس کو اس بیڑ پر اس طرف سے اٹھا کر بٹھا دے ٹیبل پر میز پر ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کو پیر کیا ہے لٹکائے ہوئے بٹھاتے ہیں اس طریقے سے اور تھوڑی دیر گپے شکتے ہیں دوست کی طرح باتیں کرتے تھے اور پھر جب وہ تھوڑی دیر ہونے کے بعد پھر اس کو کیا ہے اپنا ہی سہارا دے کے نیچے اتارتے ہیں پھر بات کر کے نسخہ لکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہونا چاہیے کب کھانا چاہیے صبح دوپہر شام پھر کیس طریقے سے کھانا چاہیے اس پہ بات کرتے ہوئے اس کو کیا کرتے تھے ایک دم ہسی خوشی طریقے سے اس کو وہاں سے رخصت کر دیتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک داپٹر کو کیا ہونا چاہیے نرو دل خوش مزاج ہونا چاہیے اگر وہ خوش مزاج ہوتا ہے تو مریض کیا ہے وہ خوشی کے ساتھ ہستے ہوئے کھیلتے ہوئے اس کا علاج کر سکتا ہے جس کی وجہ سے جو مریض اپنے درد کی ویسے پریشان حال ہے وہ بھی ان کی باتوں ان کے انداز سے کیا ہو جاتے ہیں وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں تھوڑا ان کا جو پریشانی جو درد ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے دوائے تو وہ تو اللہ تعالی کے انہوں اس میں شکار دیں گے لیکن اس کا انداز بھی اس طریقے سے پیارا ہے وہ نہ چاہیے جو مختا احمد انساری کی یہ لوگیاں تھی خیر آگے کہتے ہیں کہ ڈاپٹر انساری سے رخصت ہو کر میں اپنے آپ کو بلکل تندرو سمجھنے لگتا اگر مرز کی کچھ تکلیت بھی ہوتی تو سمجھتا ہے کہ دوائے استعمال کرنے کے بعد ہی جاتی رہے گی چنانچہ میں نے مطب سے اترتے ہی فتح پوری اور چاندینی چوک کی چہل پہل اور ہما ہمارے میں گم ہو جاتا پھل والوں کے ہاں سے پھل خرید تا اور کسی ہوتل میں جا کر کھانا کھاتا اور مدتوں پر اس کرتے کرتے کھانے پینے کا جو لطف کھو چکا ہوتا اس کو بت پریجی سے اثر نو حاصل کرتا دل کا اندوف اچھڑ جاتا اور زندگی خوشگواد اور خوش آئے محلوم ہونے لگتی اب اس اختباس میں محمد شید عیوہ صدیقی کہہ رہا ہے کہ وہاں سے نقصت وہ کر دیتے تھے اس کے بعد مریض کا کیا حال ہوتا تو کہہ رہا ہے کہ مریض اس خود کو ملکے باہر سے نکلنے کے بعد خود کو کیا سمجھنے لگتا ہے تندرست سمجھنے لگتا ہے خود با خود جو بھی تھی ہوں گی وہ کم ہو جائے گی اور جو باخی بھی ہے جو اس کا نکھے دیا ہے اس سے کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس منار کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی کیا کرتا ہوں اس سے نکلتے ہیں ایک ساتھ ختم پوری سے چاند نیچوں چلے جاتا اور پھر وہ خریدتا ہوں خانہ وہ کھاتا اور اس منار کے ساتھ رہتا جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے ختم ہو جائے گے اور دن کو ایک اچھا سا اتمنان ہو جاتا ہے کہ ارے بھئی اب جو بھی ہوا اچھا ہو گیا اب کیوں مسئلہ نہیں اتنے دن سے جو پریس کیا ہوا رہتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مہین کے پاس جانے کے بعد اس کو اثر نو مطلب شروع سے پریس کیا ہوا ہے اس کے پوری بھرپائی کر دیتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب کیا ہے زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی کی اس امید کے ساتھ وہ اپنی زندگی بزارنا شروع کر دیتا ہے یعنی اتنا خوش اصلوبی اور اتنا زیادہ ڈاکٹر مختار احمد انساری کا اثر وہاں پر آنے والے محلس پڑھتا تھا چلیے اور آگے دیکھتے ہیں آگے اختباس ہے کہ میں نے ایک بار ڈاکٹر انساری کو سرجل کرتے بھی دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی ماہر مصور کے ہاتھ میں مو خلم ہے یا کوئی مرسساز کسی نازک زیور یا مشرپت کام کر رہا ہے نشتر ان کی امیلیوں میں اس طرح اس طور پر کام کرتا جیسے بحضات اپنے خلم سے خطوط کھیچ رہا ہے نذاکت اور صلابت دونوں کا امتزاد ایسا امتزاد جو خوش خضا کے رنگوں میں پایا جاتا ہے چہرے پر سنجیدگی آنکھوں میں گہرائی انگلیوں میں صفائی اور تیزی آپریشن میں آلودگی کا ہونا لازمی ہے لیکن ڈاکٹر انساری کو آپریشن کرتے دیکھے تو معلوم ہوتا جیسے مشین کا ماہر مختلف طکروں کو جو اس کرو سے جڑے ہو تو خوبی پھرکی اور احتمال کے ساتھ علاہدہ کر رہا ہے یا جوڑ رہا ہے ہر املیاں بس برائے نام آلودہ ہے دیکھئے ان کی صفائی یا ان کے اپنے اپنے پیشے پر مہارت کا یہاں پر ذکر کیا رہا ہے کئیسی مہارت ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جب بھی سرجری آپریشن کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بلکل اتنے آسانی سے اور اتنے خوبصورتی سے کرتے کہ اس آمنے والے کو کچھ ایسا زیادہ کراہیت محسوس نہیں ہوتی وہ خود بھی زیادہ آلودہ نہیں ہوتے کیوں تو صرف وہ صرف وہ کیا کرتے ہیں اپنے اونگلیوں کے ہی کیا ہے اس میں پر آلودہ ہوتے ہیں بافت کوئی چیز وہ آلودہ ہونے نہیں دیتے ہیں کیونکہ اتنی مہارت ہے اتنی پھورتی ہے ان کے سرجری کرنے میں کہ کوئی چیز کا یہ نہیں ہوتا اور غیرہ ہے کہ نزاقت اور سلابتہ دونوں کا حسین امتزاج ہے امتزاج یعنی مکسچر ہے وہ اتنی زیادہ ادھاب سے اتنی زیادہ کیا ہے کہ نرمی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں کہ بلکل کہہ رہے ہیں کہ جیسا کوئی مصور ہوتا ہے کیا کرتا ہے مصور ہوتا ہے مصور ہوتا ہے مصور ہوتا ہے خلم پکرتا ہے برش پکرتا ہے اور اس طریقے سے گیا ہے اپنی کلاکاری بتاتا ہے اور ایک دب خوبصورت طریقے سے اتنے آسانی سے ملیوں کے ذریعے کیا ہے کوئی ایک خوبصورت تصویر تیار کر دیتا ہے یا بھر اس طریقے سے ڈاکٹر مختار ساری آپ کوشن کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی مرسطہ ساس آپ نے دیکھا کوئی زیورات وغیرہ بنانے والا جو ہے اموٹی بنانے والا زیورات بناتا ہے تو بلکل ہوتا ہے تو بلکل ہوتا ہے اس پر نقش و نگال بھی بناتا ہے اور اس میں اس سونے کے اور وہ ڈائمنڈ کے جو ہوتے ہیں ہیرے اور کرا کے اس میں اس کو بلکل اسی جگہ جوڑتا ہے بلکل اس طریقے سے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنی ہی پھورتی کے ساتھ اتنی ہی صفائی کے ساتھ مختار ساری بھی کیا کرتے ہیں اس مریض کے جسم کے جو آزا ہے اس کو بلکل اسی طریقے سے توڑتے اور جوڑتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی مشین جو ہوتی ہے اس میں میرشری نے دیکھے ہیں کہ اسکرو وغیرہ کھولنا پڑتا ہے بلکل اس کو لگا کہ وہ اسی ہی فیٹ کرنا پڑتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے یہ کیا کرتے ہیں کہ مریض کے بھی جسم کی شاخت کو اسی طریقے سے کھول کر علاج کرتے ہیں یا اس میں جو بھی تکلیف ہوتی ہے یا نقص ہوتا ہے وہ چیز کو دور کرتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں بلکل ویسی ہی آزامہ پر جیسے اس پہ ویسی ہی واپس لگا دیتے ہیں اور بلکل اس میں کسی قسم کا مریض کو کوئی مقصال ہونے نہیں دیتے ہیں اس طریقے سے اس میں بہتر طریقے سے وہ اپنے خوبی سے فورتی سے اور اعتماد کے ساتھ اس طریقے سے وہ سنجری کبھی کام کرتے ہیں مطلب اس اختباس میں انہوں نے سنجری کی بات یعنی آپریشن کس طریقے سے کرتے ہیں یہ بتایا ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی تک انہوں میں ان کی مختلف اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے پھر ان کے واقعات تجربات اور ذاتی تاثرات کو پیش کیاں پھر اس میں بتایا گیا کہ ان کی محارت کس قسم میں ہے اور اس کے بعد ان کے آپریشن کی خوبی ان کے سنجری کی خوبی کیا ہے یہ بھی یہاں پر بتایا ہے تو خیر ہم اتنا یہاں پر روٹیں اگلا اختباس ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کی بھی ڈیرین میکنم ڈیرین 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 موسیقی